اشو بیچے شام والا ایک دفعہ یہ ہے کہ اگر یہ پانی ڈالے نا تو آنکھ کے اندر پانی جائے گا آنکھ کا نقصان ہوگا ایک دفعہ ایسے ہے کہ یہ پانی اگر بیر بھی ڈالے نا ادھر ادھر سے دھوئے ادھر کوئی چیز رکھ لے تاکہ پانی اندر نہ جا پھر اتار کے ادھر ادھر والی جگہیں دھوئے تب بھی پانی نقصان دے اندر نہیں جا رہا بیر بھی دور دور تک کر رہا ہے بلکل قریب نہیں لے جا رہا پانی کو پھر بھی نقصان ہوتا ہے تو جب اس کو پانی نقصان دے رہا ہے مطلقان ہم کہیں گے کہ پانی مزر ہے تو اس نے تیام موم کرنا ہے مطلقان سے مراج کیا کہ اندر جائے تب بھی مزر ہے جو نہ جائے اور بیر کو دوئے تب بھی پانی مزر ہے تو اس نے تیام موم کرنا ہے اور اگر اطراف کو دھوئے اور وہ والی جگہ چھوڑ دے جو آنک کے قریب قریب والی جہاں پر یہ بھویں آبرویں ہیں یہ کیا ہوتی آبرو نا یہ جو بال ہیں بھویں ان کو کہتے ہیں بلکیں اب روح اور بھویں ایک چیز ہے تو اگر ہول اردگرد کو دھوئے اور پانی ضرر نہ دے تو پھر اس نے اردگرد کو دھونا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اس کو جو چھوڑ رہا ہے زخم جو ہیں یہ آنک کے باطن میں ہے یا ظاہر میں ہے اشعب چشم والا باطن میں ہوتا ہے ظاہر میں نہیں ہوتا تو جو دھونے والے جگہ ہیں وہاں والے زخم کا تو نقصان ہی نہیں ہو رہا وہاں تو زخم ہی نہیں ہے مقام غاصل میں تو زخم ہی نہیں ہے آپ وضو جبیرہ کہاں کرتے ہیں جہاں کور جور کاصر مقام غاصل یا مقام مصر میں ہو یہ تو آنکھ کے اندر ہے مقام غاصل میں تو زخم ہے ہی نہیں تو اب یہاں پر آپ کیا کہہ سکتے ہو یقین کے ساتھ کہ جیس کی تکلیف وضو جبیرہ نہیں کہہ سکتے اور پانی ہے اس جگہ تک پہنچائیں تو وہ نقصان بھی ہوگا تو کہاں یہاں پر احتیال لازم یہ ہے کہ یہاں جم بیندال وضوے والا بسرکار میں جم بیندال وضوے والا تیم ہوگا تو ایک دفعہ ہمیں یقین ہے کہ یہاں تکلیف ہی تیم ہوگا وہ کونسی صورت ہے کہ جب پانی پوری آنکھ کو دھوئے تب بھی نقصان دیتا ہے جو ارد گرد کو دھوئے اور وہ والی جگہ چھوڑ دے تب بھی نقصان دیتا ہے یعنی پانی اس کے لئے مضربان کیا ہے تو یہاں تو سیدھا تیمم کی طرف جانے جاؤ کسی بھی صورت میں یہ بچاؤ نہیں ہے اور ایک دفعہ یہ ہے کہ ارد گرد دھولے کچھ نہیں ہوگا بس وہی جگہ چھوڑ دے جو آنکھ کی پلکوں والی جگہ ہے مثلا اس کو چھوڑ دے تو اس صورت میں کیا تو یمم سے بات جائے گا اور صرف وضو کر کے وہ جگہ چھوڑ دے جس طرح زخم کو چھوڑ دیتا تھا مقام غاصل میں زخم ہوتا تھا تو ارد گرد سے دو کر زخم کو چھوڑ دیتا تھا اس طرح کر لے تو کیا وہ اس کا یہ وضو کافی ہوگا کہا وہ تھا زخم جب مقام غاصل میں یہاں تو مقام غاصل میں نہیں ہم کیسے اس پر قیاس کریں لہٰذا یہاں پر احتیاء لازم یہ ہے کہ جم بین وضوے و تیموں کر کافی نہیں ہوگا فقط تیموں کافی نہیں ہے فقط تیموں یہاں پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ فقط تیموں کافی ہو جائے گا لہٰذا یہاں پر یہ احتیاء لازم بینہ پر جم کہہ رہے ہیں تیموں بھی کر لے اب یہ پہچانو کہ مطلقان ارمد کے لئے نقصان دے ہے پانی مطلقان کو سمجھ رہے ہو کہ وہ پلکوں والی جگہ دھوئے تب بھی نقصان ہے جو ان کو چھوڑ کر اردگرد دھوئے تب بھی نقصان ہے مطلقان نقصان دیتا ہے ہر صورت میں تو اس نے تیموں کرنا ہے اور اگر وہی پلکیں چھوڑے اور اردگرد کو دھوئے تو اب نقصان نہیں دیتا تو وہ پلکیں بھی تو دھونی تھی نا ظاہر ہیں تو اردگرد کو دھولے اور ان کو چھوڑ دے تو نقصان نہیں دے گا لیکن ان کو جو چھوڑ رہا ہے کیا یہ کافی ہو جائے گا وہ دو بھی کر لے ساتھ تھی لوکانت الجبیرہ الارمد انکانا یذرو استعمال علماء مطلقان اے وہی آگا مطلقان انہوں نے خود لکھائی کہ ارمد کے لئے اگر پانی مطلقان ضرار دیتا ہے کہ اردگرد چھوڑے پلکیں چھوڑے تب بھی ضرار ہے تو کہا تیممہ یہ تیمم کرے گا اگر اردگرد کو دھولے اور صرف وہی جگہ چھوڑ دے پلکیں مثلا تو یہ ممکنہ ضرر نہیں ہوگا تو کھا یہاں فلاوت لزوما وجوبا یہ تھا جب آنکھ پر کوئی دواء لگائی ہوئی نہیں ہے اگر آنکھ کو دواء کے ساتھ چھپا دیا ہے اتنی مرہم اوپر لگائی ہے کہ ساری آنکھ چھپی ہوئی ہے تو پھر یہ اس میں داخل ہو جائے گا اللتوخ المتلع البتلی بھیال اوضو اس میں داخل ہوگا اور وہاں ہم نے کہا تھا جبیرہ والا کو اردگرد ہوئے اور وہ والی لتوخ کو چھوڑے وہاں تو اگر اس میں داخل ہو جائے گا یہ اس وقت داخل ہوگا جب اوپر مرہم لگائی ہوئی ہے ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے اوپر یہ جو ارماز جہاں سے شروع آئے کہ اوپر کوئی مرہم نہیں لگائی اما یہ ہے جب آنکھ دواء کے ساتھ چھپی ہوئی نہیں ہے وَإِلَّا اگر اوپر دوائی لگائی ہوئی ہے مرہم تو پھر جلزہ مبع الوضو جبیرہ یہاں وضو جبیرہ ہوگا کہ لتوخ کے اوپر ہاتھ پھر لے گا تار اور اردگرد کو دھولے گا جیسے پیچھے یہی مرہم بازو پہ لگائی ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا اردگرد دھولے اور اس پر ہاتھ پہ لگا اب اس روایت میں داخل ہو گئی جو ہم نے اس دن روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام سے روایت آئی تھی نا اس کے مطابق کون سا راوی تھا ہاں وشاول راوی گرام وشاہ تھا واشین علف شاول آگے ہم گا تو اس کی روایت جو تھی وہ اس مورد کو داخل کر رہی تھی ورنہ قائدت اور طریقہ کار ہمارے کے مطابق یہ داخل نہ ہوتا آگے روایت نہ ہوتی اچھ اب ہے کہ جبیرہ والا وضو کسی نے کیا ہے اور وہ بندہ صحیح ہو گیا ہے تو کیا اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے جیسے تیمہ کسی نے کیا ہوا اور پانی مل جائے تو ہم کہتے ہیں تیمہ باطل دوبارہ وضو کرو تو کیا جبیرہ والا اگر کوئی کیا ہویا اور صحیح ہو گیا آپ پانی نقصان نہیں دے گا تو یہ والا وضو باطل اور دوبارہ کیا جائے گا یا کافی ہے کافی ہے دو صورتوں میں دوبارہ کرے ایک صورت یہ ہے ایک ذیک الوقت کی صورت ہے اور ایک سات الوقت کی صورت ہے یہ دو صورت ہیں میں یادہ اس کے علاوہ یادہ نہیں ہے تو ہمارا قائدہ یہ ہوا کہ یادہ نہیں ہے اس سے آپ استثناء کریں گے دو صورتے عمومی قائدہ یہ ہے کہ یادہ نہیں ہے پہلی صورت جس کا استثناء کریں گے وہ یہ ہے کہ وقت تانگ ہو اور اس نے جام بین الوضو و تیمم کیا ہو تانگ وقت میں کبھی کبھی کہا آ جاتی ہے نا تکلیف کے جام بین الوضو و تیمم وضو جبیرہ و تیمم کا جام کار لو تانگ وقت میں اس نے جام بین الوضو و تیمم کیا تھا تو یہ جو نماز حالیہ پڑھ رہا ہے نا تانگ وقت والی ابھی قضاء ہونے والی ہے اس کے لئے دوبارہ وضو نہیں کروائیں گے اس کو مکمل کرو جو تانگ وقتی تانگ ہے اب دوبارہ وضو کرایا تو قضاء ہو جائے گی اس کو جانے دو آنے والی نماز مغرب اور اشارت جو آ رہی ہے اس کے لئے دوبارہ وضو کرائیں گے تانگ وقت میں اس نے جام بین الوضو و تیمم کیا ہے تو آنے والی نمازوں کے لئے دوبارہ وضو کریں اگر جام والا معرض نہیں تھا تو آنے والے کے لئے کچھ نہیں کروائیں گے مثل فقط وضوizer جبیرہ کیا تھا ساتھ تیمم نہیں کیا تھا تو آنے والی نمازوں کے لیے ہم وضو دوبارہ نہیں کروائیں گے یہی کافی ہے تو یہ دو مورد پہچانو ایک یہ ہے کہ جام بین الوضو باتتے جب ہم کی آئے تانگ وقت میں تو آنے والی نمازوں کے لیے حالیہ نماز کے لیے آنے والی کے لیے دوبارہ وضو کریں اگر جام نہیں ہے صرف وضو کی آئے تانگ وقت ہو ہوتا رہے ہماری اس لین سے بہر ہے اسی قائدے میں داخل ہے قائدہ یہ ہے کہ وضو جبیرہ مجزی ہے دو سورتوں میں دوبارہ کیا جاتا ہے پہلی سورت لکھ لی واضح ہو گئے کہ جام بین الوضو باتتے یوموں کیا ہوا تھا وقت تانگ تھا تو آنے والی نمازوں کے لیے ایک یہ مسئلہ اب ایسے انہوں نے بکھیر کے لکھ دیا ہے لمبا سا ہم بس اس کو مختصر کر رہے ہیں اور دوسری سورت جب وسیع وقت ہو وضو کر رہا تھا اور دوران وضوی صحیح ہو گیا ہے تو اگر موالات باقی رکھ کر اسی وضو حالیہ کی اصلاح کر سکتا ہے وہ کر رہے نہیں تو دوبارہ وضو کر دے بندہ صحیح ہو گیا ہے پانی نقصان نہیں دے گا وقت وسیع ہے اور دوران وضو صحیح ہوا ہے تو اب اگر دوبارہ وضو کر دے یا اسی کی موالات باج سکتی ہے کیسے موالات باج سکتی ہے مثلا اس کا زخم تھا اس بازو پہ دائیں بازو پہ اور وہ اب سر کا مسہ کر رہا ہے اور ٹھیک ہو گیا ہے تو اب ہم کہیں گے واپس پلٹاو اس کو یہ پٹی اتار کے دوبارہ بازو دولاؤ اگر یہ واپس آئے اور موالات باقی ہو چہرے اور اس بازو کے درمیان والی موالات اب اس کو دھوئیں تو چہرے اور وہ ہم سر کے مسے پہ پہنگے واپس آئے ادھر تو موالات اگر چہرے اور اس بازو والی ختم نہیں ہوئی تو یہیں سے دولاؤ جو اگر ختم ہو گئی ہے موالات تو پھر سارا وضو دوبارہ کارے تو اب یہ مسیح وقت میں دورانِ وضو صحیح ہو گیا ہے تو دوبارہ اعادے والی بات بن سکتی ہے اگر تنگ وقت میں دورانِ وضو صحیح ہوا ہے تو پرواہ نہ کرے آگے چللے یا وسیح وقت میں وضو کے بعد صحیح ہوا ہے تاب ہی کوئی دوبارہ وضو نہیں کرگی تو دو مقامات دوبارہ بڑی وسیح وقت میں دوران وضو سے ہی ہوا ہے تو یہاں دوبارہ یا موالات کی صورت میں واپس آ جائے گا وہیں اور یہ موالات کی صورت میں واپس ہی سمجھ رہے ہو ہمیں اس بازو اور چہرے چہرے کے بعد یہ بازو جو دھونہ ہے تو موالات شرط ہے یا نہیں ہے اب یہ مسہ پہ پہنچ چکا تھا اور پتہ چلائے کہ بازو تمہارا ٹھیک ہو گیا ہے تو اس نے واپس آ کر اسی بازو کو دھونہ ہے اگر چہرے اور اس بازو والی موالات ابھی باقی ہے تو فاصلہ عرفی طور پر زیادہ آ گیا ہے چہرے کو دھوئے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب اگر اس بازو کی طرف آتا ہے تو بازو اور چہرے میں کتنا منٹوں کا فاصلہ بن رہا ہوگی پانچ منٹ کا فاصلہ سمجھ نہیں آئی وہ ایک اور تفصیل ہے موالات کیا گیا رہی ہے پانچ منٹ ہو گئے پہلے چہرہ دھویا تھا اور اب پٹی اتار کر اب بازو یہ دھو رہا ہے تو پانچ منٹ میں اُس کی نگاہ میں موالات ختم ہو جائے تو یہ اب آ رہا ہے تو ہم کہیں گے موالات تیری ختم ہو چکے ہیں تم دوبارہ وضع کر اور اگر اس نے چہرہ دھویا تھا یہاں اس نے دھویا پٹی پر مسہ کیا ادھر دھویا مسہ سارکا کر رہا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ بازو صحیح ہو گیا اور یہ واپس آیا اور پٹی اتاری خورا سارا کام ایک منٹ کے اندر کر لیا آئے آدھے منٹ کے اندر کر لیا چہرے کو دھوئے ہوئے اور اس تک واپس آنے میں اس وعدہ میں لگائے پھر موالات باق کی تو لہٰذا موالات باق کیا تو یہی سے نہیں ہے تو سارا وضع دوبارہ یہ ہے وسیع وقت میں صحیح ہو آئے دوران وضع تو اب یہ ہمارے پاس دو سور کہیں جہاں اعدہ کی بات بن سکتی ہے وسیع وقت دوران وضع یہ ایک سورہ یا تانگ وقت اور اس نے جام بین الوضع وال سیمم کیا تھا تو آنے والی نمازوں کے لئے موجودہ نماز کے لئے یادہ نہیں ہوتا سنیں اذا بارہ ذل جبیرہ صحیح ہو گیا شفاہ مل گئی ہے فی زیک الوقت وقت تانگ ہے تو اجزا وضع اہو یہ ساری اجزا والی صورتیں پڑھیں گے بس وہی دو صورتیں یاد رکھیں تو اس کا وضع کافی ہے سوا ان بارہ فی اصنا الوضع ہم باد الوضع وضع کے دوران صحیح ہوا ہے تانگ وقت ہے یا وضع کے بعد صحیح ہوا ہے اس کا وضع کافی ہے تمام نمازوں کے لئے حالیہ نماز کے لئے اور آنے والی نمازوں کے لئے بھی کافی ہے قبلہ صلات صحیح ہوا ہے عام فی حسنائی صلات صحیح ہوا ہے عام بعدہ صلات صحیح ہوا ہے صحیح ہے اس کا وضو ولا تاجہ بلہ ہے اعادتہو اس نے اعادہ نہیں کرنا لے غیر ذات الواقت وقت والی ابھی جو نماز ہے اس کے علاوہ کے لئے بھی اعادہ نہیں کرنا یعنی کسلوات الاتیا آنے والی نمازوں کے لئے بھی اعادہ نہیں کرنا مغرب اور اشعابی اسی وضو سے پڑھ جائے الا فی الموارد اللہ تی جام آفیہ بین تیمہ میں والی وضو جبیرہ تھا مگر وہ موارد جہاں پر اس نے تیمہ اور وضو جبیرہ میں جام کیا تھا فَإِنَّا لَابُدَّا مِنْ اِعَادَةِ الْوُضُ لِلَّهِ عَمَالَ الْآَتِيَا آنے والی نمازوں کے لئے اب دوبارہ وضو کرنا ہوگئے تانگ وقت میں یہ ساری بات ہوگئے وَقَذَلْحُكُمْ یہ قَذَلْحُكُمْ جو ہے نا اللہ سے پہلے اس کو لے جانا ہے یہ جو اللہ آیا تھا نا اللہ فی الموارد اور الْآمَالِ الْآتِيَا اس کو بریک اٹھ میں رکھیں نا اور اس سے پہلے قضاء کو لے جائیں یعنی پیچھے کیا تھا مجزی تھا آنے والی نمازوں کے لئے بھی مجزی تھا قضاء یعنی قضالحکم یعنی وضو مجزی ہوگا اور دوبارہ نہیں کرنا ہوگا فِي مَلَا وَبَارِهَا فِي سَعْتِ الْوَقِ بادہ اتمام الوضو وضو کے بعد صحیح ہوا ہے وقت وسیح ہے وضو جبیرہ کے بعد صحیح ہوا ہے تو پھر بھی وضو کا یادہ نہیں کرنا سات الوقت میں اس وقت یادہ ہے جب دوران وضو صحیح ہوا یہ وضو کے بعد صحیح ہو رہا ہے واضح امَّا اِذَا بَارِهَا فِي اَسْنَائِ الْوضو وَسِعْ وَقْتَ ہے اور دوران وضو اب وصیح وقت کی باتیں شروع ہو گئیں ہیں وصیح وقت ہے اور دورانِ وضو صحیح ہوا ہے فَلَا بُدَّ مِنِ اسْتِعِنَافِ الْوضو دوبارہ سے وضو کرے آؤ الْعَوْدِ الْغَسْلِ الْبَشْرَ دائیں ہاتھ کی بشرا کو دھونے کے لیے واپس آئے اللہ تِمَاسْحَا عَلَى جَبِيرَةِ جس کے جبیرہ پر یہ مساہ کر چکا تھا اب جبیرہ اتار کے اسی کو دھونے کے لیے واپس آئے بشارتے کے امید ہے واضح ہوگا مسئلہ تو ان دو صورتوں میں یاد ہے ورنہ مجزی ہے اچھ اگر باز اوپار اس نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں ایک ادار پھر درمیان میں جگہ سہی ہے پھر ایک زخمی در تھا ایک ادار پھر درمیان میں جگہ سہی ہے پھر ایک ادار پھر ٹھیک ہے اور پھر چار پٹیاں درمیان میں فاصلے ہیں تو اب جہاں فاصلے ہیں ان کو دھوتا جائے جہاں جبیرہ ہوں تو مسئلہ کرتا ہے لہذا یہاں پر یہ آپ تصور نہ کریں گے یہ تو تک مشکل بان رہے ہو گیا ایسے پانی ڈالیں نا پیچھے نہ پلٹے اداری سے نیچے گیتا ہے پھر آگے یہ مسئلہ پھر ادار ڈالے گا پیپ وغیرہ پکڑا پھر یہ دھول گیا پھر اس پر مسئلہ اسی پانی سے نہیں کرنا وہ سارے اور پاؤں کے مسئلہ میں ہوتا ہے کہ باقی جو بچہ ہوگا یہاں تو ہاتھ لگاؤ اور مس کرو سمجھائی پٹی پر تو مسئلہ پانی سے کرنا ہے وہ سارے کے مسئلہ میں ہوتا ہے کہ بذو والے بقیہ سے مسئلہ یہاں ہاتھ تار کرتے جاؤں مسئلہ اذا کانا فی ادوا ہے جبائر متعددہ متعدد جبیرہ ہے کی ادھمیں تو یاجب الغاسل اوی الماس فی فواسلہ جو درمیان میں فاصلے ہیں ان میں ان کو دھویا جائے گا اگر مقام غاسل میں جبیرہ آئے اور اگر مقام ماسل میں تھا تو ان فواسل میں مسئلہ کیا جائے گا پاؤں پہ آئیں دو تو درمیان میں جلد پر مسئلہ ہوگا اور ادھر جو ہے مسئلہ پٹی کے اوپر مسئلہ ہو جائے گا جبیرہ بدا ہوا ہے پاؤں پہ ادھر حیرانگی کی بات نہیں ہے یہاں وضو جبیرہ ہی آئے کوئی تیمہ ہوں چاہتے ہیں پٹی بندی ہو جائے اب یہ مسئلہ ایک سو گیارہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بلکل وہی کا وہی لکھ دیا ہے جو پیچھے آپ نے پڑھائے مسئلہ جو ایک سو پانچ تھا نا اس کے آخر میں جو آیا تھا اگر جبیرہ مطارق سے بڑا ہوا نہیں جائے اور بڑا ہوا ہو تو پھر کہا یہاں دو صورتیں تھی یہاں اس مسئلے میں بھی وہی دو صورتیں وہی بڑا ہوا سارا وہی مسئلہ اس میں مسئلے کی جوزت تھی وہ تین چار لینے اور یہاں پورا مسئلہ بنا کے لئے آئے کہ آپ نے بازو پہ پٹی باندھی آئے اور کسی اتنے ماہر بندے سے نہیں خود بندوائی آئے گھار والا نے باندھی اور وہ زخم سے بھی ادھار ادھار چلی گئی یا مطارق مقدار سے زیادہ اب آپ نے وضو جبیرہ کر رہے تھے تو پٹی تو زخم چھوٹا سا ہے اور پٹی سارے بازو پہ آئی ہوئی آئے تو ادھار آپ کو کہیں گے کہ پٹی اتارو اردگرد کو دو لینا اور وہیں پٹی باقی رہے نے دو جہاں پر زخم ہے اس پٹی کے اوپر مسئلہ کر لینا تاکہ آپ کا اردگرد خام نیچے آئے گوا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ پٹی جو بندی ہوئی ہے اس کو اگر اتارا گیا تو میرے اردگرد کا نقصان ہوگا یا میرے زخم کا نقصان ہوگا تو ہم کہیں گے اگر اردگرد کا نقصان ہوتا ہے اپنا زخم کا نقصان ہوتا ہے تو آپ نے پھر پٹی نہ اتارو ساری جو زائد ان المقدار المطارب ہے اس پر بھی آپ مسہ کر لو اور اگر آپ اردگرد کا نقصان ہوتا ہے پٹی اتارنے سے تو یہاں آپ کی تکلیف تیم ہو میں یہاں آپ کی تکلیف تیم ہو میں کیونکہ آپ استقبالی مستقبل والے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پٹی نہیں کھولنا چاہتے ہیں مستقبل والے نقصان سے بچانے کے لیے مستقبل یعنی کھولی پٹی تو نقصان اب نیا نقصان ہوگا اور زخم کا نہیں اردگز کا نقصان ہوگا تو مستقبل والے نقصان سے بچنے کے لیے وضو جبیرے نہیں ہوتے وضو جبیرہ ہوتا ہے زخم کو نقصان ہو کھوڑے کو نقصان ہو یا کاسر کو یہ آپ کے صحیح مقام کو نقصان ہوتا ہے اور اس سے بچانے کے لیے آپ جو ہے پٹی نہیں اتارنا چاہتے تو ہم کہیں گے یہ تو ان تین مبارد میں داخل ہی نہیں آپ کا مقامی صحیح زخم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پٹی اتاریں تو یہ دگیرد کا نقصان ہو تو اس صورت میں ہم کہیں گے یہ نہ قرح ہے نہ جرح ہے نہ کسر ہے نہ وہ لطوخ متلی ہیں کچھ بھی نہیں کہ ہم آپ کو وضو جبیرہ گئے یہاں آپ کی تکلیفی تیمم ہے تکلیف تیمم ہے تو یہاں آپ سوال آتا ہے کہ اگر جب تیمم متعین ہو گیا آپ نہ وہ والا قائدہ لے ہیں متعین ہو گیا فرض کریں تیمم والے آزاب پہ کوئی معنی موجود ہو تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ پھر جام بین الوضوے و تیمم تو اب آپ تیمم کریں گے اور ساتھ وہی وضوے جبیرہ آپ ساری پٹی پہ مرس بھی کر رہے ہیں اذا کانباز اطراف السحی تحت الجبیرہ صحیح اطراف بھی جبیرہ کے نیچے آ گئی ہیں انسک بندے بد ہے نا فَإِنْ قَانَا بِالْمِقْدَارَ الْمُطَعْرَفْ مَا سَعَلَيْهِ اگر صحیح مقامات اتنے جبیرہ کے نیچے آئیں جو متعارف ہیں ڈاکٹر باندے اور مہر بندہ باندے تب بھی اتنے صحیح مقامات نیچے آتے ہیں تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وضوے جبیرہ کریں گے اور اس پٹی پر مسا کریں اور جائیں وَإِنْ قَانَا عَزْيَدْ مِنَ الْمِقْدَارِ الْمُطَعْرَفْ مقدار الْمُطَعْرَفْ سے زیادہ ہے عیدگیر کو چھپے ہوئی ہے پٹی واجہ وراف المقدار الزائد زائد مقدار جو ہے اس سے پٹی اٹھائی جائے گی وَغَسَلَ عَلْمَوْزِيَ السَّلِيمِ اور صحیح مقام جو ہے تحتہو اس پٹی کے نیچے جو تھا اس کو دھولے گا اَذَا قَانَا مِمْمَا يُغْسَلَ اگر مقام غاصل میں یہ پٹی تھی اَوْ مَاسَا آهُ اَذَا قَانَا مِمْمَا يُغْسَلَ جُمْسَا اور اگر مقام ماسل میں تھی تو صحیح مقدار کا مسا کر لے گا اور جو زخم والی جگہ پر پٹی بندی ہو اس پر وضوِ جبیرہ ہو جائے یہ اتارنا ممکن ہے تو اتاریں وَإِنْ لَمْ يُمْكَنَ مِنْ رَفْءِهِ وہ پلستر چڑھا ہوا ہے ٹوٹیو یا ڈی پہ اردگرد بھی آپ گیا ہوا ہے اور مطارف سے بڑھ کر اردگرد گیا ہوا ہے اب اِنْ لَمْ يُمْكَن مِنْ رَفْءِهِ نہیں اتار سکتا کیوں بھئی ممکن ہے اَوْ کَانَ فِيْهِ حَرَجَ وَظَرَرْ عَلَى الْمَوْزِ السَّلِيمِ نَفْسِهِ یا حرج اور ضرار آتی ہے حرج بنتی ہے اتارنا ممکن ہے لیکن ہر آج بنے گی یا اتارنا ممکن ہے لیکن صحیح مقام کو نقصان ہوگا تو اس صورت میں آپ کی تکلیف ہی تیمم زخم کا تو نقصان ہی نہیں ہے اِذَا لَمْ تُقُنِ الْجَبِيرَ فِي مَوَازِهِ لَهِ تیمم تیمم ہے جب صرف تیمم ہے جب وہاں مقام تیمم پر کوئی جبیرہ وغیرہ نہیں ہو اگر مقام تیمم پر بھی جبیرہ آئے تو پھر تیمم اور وضو کا جام کیا جائے ہمارا قائدہ آجائے وَإِلَّا جَمْ وَعَبَيْنَ الْتَيَمُ وَعَبَيْنَ الْوُضُ یہ تھا جب زخم کا نقصان نہیں ہوتا وَلَاوْكَا نَرَفْءُ وَغَسُلُ الْمَوَزِهِ السَّلِيمِ اَوْ مَسُلُ مَوَزِهِ السَّلِيمِ اگر اس پٹی کا اتارنا اور صحیح مقام جو نیچے ہوا تھا اس کا دونہ یا مسا کرنا یہ سارا عملی آپ کریں گے تو ٹوٹیو یا ٹی کا یا تھوڑے اور زخم کا نقصان ہوتا ہے تو پھر کانہ حکم ہو تو یہ پیچھے جیسے آپ پڑھ چکے تھے یہ مسئلہ ختم پیچھے مسئلہ نمبر ایک سو تین میں آیا تھا اب انہیں کی باتیں ہیں پیچھو والے کی یہاں کوئی اتنی خاص نئی بات نہیں ہوگی وہاں مسئلہ ایک سو تین میں آیا تھا ٹیم ہے نا ہاں ایک مسئلہ پڑھ لیں مسئلہ نمبر ایک سو تین میں آیا تھا وہ پیچھے والا سن لیں نا مجھ سے پیچھے دیکھنے کی ضرورت کہ آپ کو زخم ہے اور مکشوف ہے پٹی بندی ہوئی نہیں آئے تو کہا تھا کہ آپ ارد گرد کو دھولیں اور اس جگہ کو چھوڑ دیں یہ آپ کی تھے اور اگرچہ احتیاط مستعب یہ تھی یا آپ اس پر کوئی کپڑا رکھ کر اوپر مسئلہ کر لیں یہ احتیاط مستعب تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسی احتیاط مستعب پہ عمل کرنا چاہے تو وہ کیسے عمل کرے گا احتیاط مستعب پہ کہ زخم والی جگہ ارد گرد دھولے زخم چھوڑ کے ارد گرد سارا اوپر نیچے دھولے آپ پھر پٹی رکھ کے مسئلہ کرے یا پہلے ہی پٹی رکھ لے اور اوپر دھولے پھر ادھر مسئلہ اور پھر نیچے والی جگہ دھولے پہلے اوپر پھر اس پر مسئلہ پھر اس کے نیچے دھولے تاکہ آلا فلالا فلالا وہ بنتا جائے کیسے کرے تو وہ والا کام اگر کر سکتا ہے اوپر دھوئے پھر اس پہ مسا ہو اور پھر نیچے دھوئے یہی بہتر ہے یہی کرنا ہوگا تاکہ اللہ فلالہ باقی رہے اور اگر یہ کام نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے تو پھر اردگر دھولیں اور پھر رضا خام پہ پٹی رکھ کر پھر مس کریں طریقہ وہی ہے پہلے اللہ فلالہ کی حفاظت کرنے وہ جو ہمارا واجب ہے وہ مجبوری کی صورت میں ساکت ہوتا ہے تو آپ کی مجبوری ہوگی تو ساکت ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا تقدمہ فی مسلہ میعو سلسہ انہو یجزی فیل جور المکشو جور مکشو ہے تو اس میں کافی ہوگا کہ غاسل ماحول الجور جور کے اردگرد کو دھولیں اور جور کو چھوڑ دیں اور یہ ہم نے کہا تھا وَلَاجَ عَجَبْ وَضُطَحِرِنْ عَلَيْهِ پَاقْ پٹی اوپر رکھ کر وَمَسِحِ اور مسحہ کریں یہ واجب نہیں تھا احتیاط مستحب تھی وَهِنْ کَا نَزَالِكَ آوَا تَ اِسْتَبَابَنِ احتیاط مستحب تھی کپڑا رکھ کے پاک اوپر مسحہ کر لیں یہ احتیاط مستحب تھی اب یہاں بات ہے فیدہ ارادل احتیاط المستحب اگر کوئی سی احتیاط مستحب پر عمل کرنا چاہے وَتَمَكَّنَ مِنْ وَضْمَالَ يَزِدُ عَلَى الْجُرِ اور اس نے رکھ لیا اتنا ٹکڑا کپڑے کا کہ جو جر سے ارد گرد پھیلا ہوا نہیں ہے تو پھر بحیث لایست اور بازر اطراف اللہ تھی یاجب گس لوہا کہ اطراف جن کا دھونا واجب ہے ان کو نہیں چھپا رہا اتنا چھوٹا آپ نے رکھ لیا ایک کپڑا تو تائین ازالک یہی کام متائین ہے آپ اوپر سے دھویں گے پھر اس کا مسہ کریں گے اور پھر ایسے چلے جائیں اور پٹی جو ہے وہ مقام غاصل کو چھپا بھی نہیں رہی تو یہی کرنا ہے وَاللہ اگر یہ والا کام نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پٹی ارد گرد کو چھپا دے گی اور مسئلہ بنے گا تو پھر آپ پہلے اس طرح کریں کہ پٹی رکھنے سے پہلے ارد گرد سارا دھولیں پھر پٹی رکھیں تاکہ دھلیوی جگہ پہ بھی آ جائے گی کچھ اور پھر آپ ہاتھ اوپر سے گئیں ارد گرد آپ پہلے دھول گی آئے وَاللہ اگر یہ ارد گرد کو چھپا رہی ہے پٹی اور آپ اس کو نہیں دھو سکتے تو واجب اولا یغسل ما یمکن من اطرافے ہی جن اطراف کو دھونا ممکن ہے وہ پہلے دھولیں پھر سمہ یاد آؤ پھر کپڑے کا ٹکڑا رکھیں وَالیہ عرصہ پر مسئلہ موسیقی